ہلو فرینڈ اسلام علیکم ویلکم ٹو محمد ندیم چینل دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جنرل قضافی کو اپنے ملک کے لوگوں نے کیوں گتر کیا اور اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو جنرل قضافی کے متعلق کچھ حیرت انگیز باتیں اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو دراصل یہ لیبیا کے سابقہ لیڈر جنرل قضافی کو اپنے ہی ملک کے عوام نے سڑکوں پر گسیٹ گسیٹ کر بین امی سے کیوں مار ڈالا ان کی لاش ایک گتر کے پائپ سے ملی تھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انہوں نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا تھا نہ وہ غرب تھے اور نہ ہی غدار تھے بلکہ ان کا شمار تو دنیا برکے اپنے ہی ملک سے زیادہ وفا کرنے بعد زیروں میں ہوتا تھا یہ عوام کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے جب جنرل قضافی کے دور میں بجلی بانی گیس سب کچھ خریدہ جب تک کہ جنرل قضافی کے دور حکومت تھی کسی کے بھی گھر میں پانی اور بجلی کا بل نہیں آتا تھا لیبیا کے عوام کو جب کرز کی ضرورت پڑتی وہ لیبیا میں کسی بھی بین سے بغیر سوچ کے کرز لے سکتے تھے کوئی کاشتکاری کرنا چاہتا تو گورنمنٹ زمین اور گھر انہیں مفت دیتی تھی اس کے علاوہ خاد اور باقی سامان جو فارمن میں استعمال ہوتا تھا وہ گورنمنٹ فری میں دیتی تھی اگر کوئی گاڑی خریدنا چاہتا تو اس کا پچاس پرسن گورنمنٹ خود پی کرتی یعنی اس گاڑی کی آدھی کیمائیت گورنمنٹ خود دیتی تھی لیبیا میں اپنا گھر ہونا ہر کسی کا بنیادی حق تھا نئے شادی شدہ لوگوں کو گورنمنٹ پچاس ہزار دولار دیتی تھی نیا گھر بنانے اور تعلیم کا خرچہ بھی گورنمنٹ کی ہی رسپونسیبیلٹی ہوتی تھی والدین جس سکول میں چاہتے اپنے بچوں کا داخلہ کروا سکتے تھے ان کی فیز گورنمنٹ پی کرتی تھی اگر گریجویشن کے بعد کسی کو جوب نہیں ملتی تو گورنمنٹ ان کی تعلیم کے مطابق ہر ماہ انہیں سیلری دیتی تھی باہر ممالک کو تیل پیش کر جتنا بھی منافع آتا تھا ایک مخصوص حصہ ہر شہری کے بینک اکاؤنٹ میں آتا تھا لیبیا کے لوگوں کا سٹیٹس آف لیونگ آج کل کے ترقی آفتہ مبارک سے بھی بڑھ کرتا لیکن دوستو ہوا کیا جنرل قضافی کو مارنے کے بعد آج موجودہ لیبیا جہنم سے کب نہیں دوستو لیبیا میں باغی جماعتیں موجود ہیں ہر طرف قتل و غارت ہر طرف بمباری لیبیا کسی جہنم سے کب نہیں ہر دن ہزاروں شہری مارے جاتے ہیں ان بمباریوں میں ایکانومی تو بلکت تباہ ہو گئی لیکن دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لیبیا اتنا اچھا ملوک تھا لوگ اتنے خوشحال تھے تو جنرل قضافی کو اتنی بیرہمی سے کیوں مارا دوستو جنرل قضافی کو مارنے کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ وہ امریکہ کو نہیں مانتا تھا وہ امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا تھا جنرل قضافی کہا کرتے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب مسلمان متحد ہو جائے ورنہ شاہ اور عراق اور فلسطین کی طرح اور دشمن ممارک ایک ایک کر کے تباہ کر دیں گی آپ کو جنرل قضافی کہا کرتا تھا میرے بعد لیبیا پہلے جیسا نہیں رہے گا میں لیبیا کی شان و شوقت اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا دوسری وجہ یہ تھی کہ لیبیا کے پاس بے تہاشا پیسہ تھا 143 ٹن گولڈ ریزرڈ اس کے پاس موجود تھے اس کے علاوہ تھیل جو پھولی دنیا میں یو ایس ڈالر میں بیچا جاتا تھا اب دینار اور روپے میں بیچا جائے گا مستقبل میں ان کا یہ ارادہ تھا کہ افریقہ میں گولڈ دینار کی کرنسی لانچ کرتے اسی کرنسی سے امریکہ کے اندر سارے ٹریڈز ہوتے اسی طرح فرانس کی کرنسی کو دینار سے ریفریس کرتے اور اسی سے ٹریڈز اور کاربار کرتے اور آجتہ آجتہ فرانس کا کنٹرول ان ملکوں سے ختم ہو جاتا امریکہ کو یہ ڈرتا کہ مستقبل میں یہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا تھا اب امریکہ یہ چاہتا تھا کہ جنرل قضافی کو یا تو بلکل گورنمنٹ سے ہٹا دیا جائے یعنی ان کے دور حکومت کو ختم کر دیا جائے یا پھر انہیں مار دیا جائے امریکہ بس صرف ایک موقع کی انتظار میں تھا کہ کوئی ایک موقع ملے جے بس جنرل قضافی کو مار دیں 2010 میں ایکنومک کرائیسس کی وجہ سے پوری دنیا میں بہنگائی بہت تیزی سے بڑھ گئی تھی اور اس کا اثر لیبیا میں بھی ہوا تھا لیبیا کے لوگوں نے پورے ملک میں پورا من احتجاج کیا امریکہ کو تو بس ایک بہانہ چاہیے تھا امریکہ بس ایک چنگاری چاہتے تھے لوگوں کے اس پورا من احتجاج کو امریکہ نے ہوا دینا شروع کر دی اس چھوٹی سے چنگاری کو آگ بنا دیا اور بجنے بھی نہ دیا امریکہ نے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو یہ بیغان پہنچایا ان مظاہرات کو روکنے کے لیے اقضافی اپنے ہی ملک کے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ باغی قضافی کے خلاف ایک نئی کومٹ بنا دیتے ہیں مارچ 2010 کو یورپ اور میڈلیسٹ کی ملکوں نے لیبیا پر حملہ کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ ہم قضافی کے خلاف لیبیا کی عوام کی مدد کے لیے جا رہے ہیں یہ 23 اکتوبر 2011 جنرل قضافی 85 گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ شہر جا رہے تھے ان کی لوکیشن کو ٹریز کر کے ان پر ٹرون حملہ کیا اس میں کافلے کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا لیکن قضافی خود بچ گیا تھا یہ جان بچانے کے لیے ایک قائد کے اندر گس گیا اور باغیوں نے انہیں دیکھ لیا تھا انہیں باہر نکالا اور انہیں بہت بے دردی سے مارنا شروع کیا جنرل قضافی اپنے چہرے سے پھون ساف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے خدا اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا اے بچوں تمہیں نہیں پتا کیا صحیح اور کیا غلط ہے یہ لوگ تمہیں تباہ کرنے کے لیے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی اور بہت بے رہمی سے انہیں قتل کر دیا دو دن تک اس کی لاش فریزر میں رکھ دیا گیا پھر اس کو تفنگ دیا گیا لیبیا کے لوگوں کو اب جنرل قضافی کی ایک ایک بات یاد آتی ہے جنرل قضافی کہا کرتے تھے کہ میں جاؤں گا تو لیبیا کی شان و شوقت ساتھ لے جاؤں گا یہ بات سچ ثابت ہو گئی آج لیبیا رہنے کے قابل نہیں ہے دنیا بر کے باغی آج لیبیا میں رہتے ہیں شاید ہی کوئی ایسا خاندان جس نے اپنے گھر کا فرد نہیں گیا آج جنرل قضافی کو یہ لوگ یاد کر کے رویا کرتے ہیں دوستو یہ تا میرا آج کا ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آ گیا ہوگا دوستو مزید اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کریں اور کمیل میں اپنی قیمت سے لائک اظہار کرنا مند کریں